اسلام علیکم یوورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر کچھ لوگ نیو ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ ہمارا چینل جو ہے وہ اس پہ کیا چیز سکھائی جاتی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا چاہتی ہوں کہ ہم جو ہے وہ کمپلیٹ سکن کے بارے میں سکھاتے ہیں اس کے علاوہ میک اپ سکھاتے ہیں اور ہیئر سٹائلنگ سکھاتے ہیں میرا چینل ایک ایسا چینل ہے کہ جس کے اوپر آ کے آپ کو بالکل بھی نہیں لگے گا کہ آپ کا جو ہے وہ ٹائم ویسٹ ہوا ہے آپ کو بہت ساری ٹپس اینڈ ٹریکس پروڈکٹ نالیج ہر چیز کے بارے میں یہاں پہ جو ہے وہ گائیڈ کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے اس لئے آپ لوگ میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب میری ویڈیو کو کیجئے گا شیئر اور لائک اچھا جی آج میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے وہ اس موڈل کا ہم کر رہے ہیں میک اپ میک اپ جو ہے یہ اس کو ہم پارٹی میک اپ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ انگیجمنٹ میک اپ بھی ہے ٹھیک ہے اچھا جی سب سے پہلے جو ہماری موڈل کی سکین تھی وہ نورمل تھی اور ان کا جو کلر کمپلیکشن ہے وہ ہے ان کا میڈیم ٹھیک ہے اب سب سے پہلے جو ہے اس کے فیس کے اوپر ہم نے لگایا ہے موشیرائزر موشیرائزر لگانے کے بعد ہم نے ان کو لگایا بیبی سکین جو ہے وہ پرائیمر ٹھیک ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اب گرمی ہے تو گرمیوں میں جو بیس ہے اس کو لونگ لاسٹنگ کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ سکین کو بہت اچھے سے پریپ کرنا ہوتا ہے اگر کسی کے بہت زیادہ اوپن پورز ہے بہت زیادہ پسینہ آتا ہے یا بیس نہیں ٹھہرتی ان کے فیس کے اوپر تو آپ وہاں پہ جو ہے وہ آئسنگ لازمی کریں اس کے ساتھ ہماری جو بیس ہے وہ لونگ لاسٹنگ رہتی ہے سکین کی جو پریپریشن ہے وہ بہت اچھے سے آپ نے کرنی ہے پھر ہی گرمیوں میں آپ کی جو بیس ہے وہ لونگ لاسٹنگ رہے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ان کو مون ٹچ کا جی لگایا کنسیلر کنسیلنگ کرنے کے بعد ان کو جو ہے وہ ہم نے لگائی بیس اچھا جی یہاں بھی ہم نے فاؤنڈیشن بیس کا جو ہے وہ یوز کیا فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہم نے گبرینی کی یوز کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے ہم نے ان کو ٹرانسلوسن پاوڈر لگایا کریل آن کا ٹی ایل ایون اور نائن کو مکس کر کے کنسیلر جو ہم نے آئیز پہ لگایا وہ ہم نے لگایا میس روز کا ٹھیک ہے اس کی بہت اچھی سی کوری جو ہو جاتی ہے اس کے ساتھ اور بہت لائٹ ٹیکسچر کے ساتھ ہے تو جو کنسیلر کا نمبر ہے وہ ہے آئیوری اچھا جی اب ہم ان کے برو آئی بروز کو فل کریں گے کاشیز کے آئی برو فلر کے ساتھ اچھے سے یہ میرے پاس ایک سپولی برش ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اینگل برش بھی ہے اچھے سے آئی برو کے میڈ سے لے کے جو اس کی بیک لیندھ ہے وہاں تک بنا لے اور بعد میں جو فرنٹ پہ ہے وہاں پہ لائٹ لائٹ سا اسی برش کو ویڈاؤٹ شیڈ کے آپ نے جو ہے وہ لگانا ہے پھر وہاں پہ لائٹ کلر آئے گا اچھے سے اب یہاں پہ کاشیز کا ہی میرے پاس گریس اینڈ گلمرس کا شیڈ ہے گولڈ اس کو میں نے جو ہے وہ آئی برو بون پہ ہائی لائٹ کرنے کے لئے لگا دیا اس کے بعد جو ہے کرسٹین کی ہم کنٹورنگ پیلٹ کو یوز کریں گے اور اچھے سے فل فیس کی جو ہے وہ کنٹورنگ کر لیں گے برش جو ہے یہ میں کاشیز کے یوز کر رہی ہوں اچھے سے جو ہے ہم نے کنٹورنگ کرنی ہے نوز کی دونوں سائٹس پہ اور پورے میک اپ میں جو ہے وہ آپ کی بلینڈنگ نظر آنی چاہیے بلینڈنگ آپ کی جو ہے وہ بہت اچھے سے ہونی چاہیے اچھا جی یہاں پہ جو ہے آئیز میک اپ میں نے بہت کلوز کر دیا تاکہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے کہ ہم نے کلر یہاں پہ کون سے یوز کی ہیں اور برش کون سے یوز کر رہے ہیں اور اس کی جو بلینڈنگ ہے اس کا جو پریشر ہے وہ کس طرح سے ہماری آنکھ کی اوپر آتا ہے کتنا آنکھ کو اٹھانا ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ ہمارا برش بلینڈنگ کر رہے ہیں یہاں پہ جی کاشیز کا ہم نے وینٹی پیلٹ یوز کیا اس میں سے ہم نے پیچ پنگ شیڈ لیا اس کو ہم نے کریز پہ لگایا کریز پہ بہت اچھے سے جو ہے وہ شیڈ کو ڈپوزٹ کرنا ہے اچھا جی جو یہ آئیز میک اپ کا طریقہ یہ بہت ایزی ہے جب آپ نے آئی برو کو ڈیفائن کر لیا برو بون جو ہے وہ اس کو آپ نے ہائی لائٹ کر لیا پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آپ کی کریز لائن ہے آؤٹر کورنر ہے انر کورنر ہے اور کتنا شیڈ وہاں پہ ہم نے ڈپوزٹ کرنا ہے اب جو شیڈ ہم نے کریز پہ لگایا وہی شیڈ سیم جو ہے وہ ہم لوئر لیشز پہ بھی لگا دیں گے اچھے سے لگانے ہیں اچھا جی ان کو جو میں نے لینز یوز کی ہیں وہ ہے بیلا کے بیلا کے لینز ہے اچھا جی اب آؤٹر کورنر میں جو ہے ہم تھوڑا سا براؤن کلر کو ایڈ کریں گے جو شیڈ ہم نے کریز پہ لگایا ہے اس کو ہم آؤٹر کورنر پہ بھی لگائیں گے پھر اس کے بعد ہم براؤن شیڈ کو اس کے اندر ایڈ کریں گے اچھے سے ایڈ کرنے کے بعد اس کی ہم بلینڈنگ کریں گے بلینڈنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمارا میک اپ جو ہے بہت سوفٹ لگتا ہے شاپ نہیں لگتا ہماری آنکھیں کھلی کھلی اور بڑی بڑی لگتی ہیں لائننگ والے میک اپ اب نہیں چلتے اس طریقے سے آپ نے میک اپ بلکل بھی نہیں کرنا اچھا جی اب دیکھیں ان کی آئیز کے اوپر جو ہے نا جیسے ہم ڈی کریئٹ کرتے ہیں اس کی ویسے ہی آئیز جو ہے بہت پیاری ہیں تو میں نے اس کے اوپر کوئی کنسیلر کے ساتھ جو ہے وہ ڈی کو کریئٹ نہیں کیا یہاں پہ میں نے ایس ٹی لنڈن کا جو ہے ایک سیپرٹ شیڈ لیا ٹھیک ہے گرین کلر میں اس کو جو ہے وہ ہم پوری آئیز پہ مطلب ہاف جو ڈی کریئٹ کرنی ہے تو اسی کے ساتھ کریں گے اچھا جی برش جو ہے یہ میں نے ویٹ لیا ہے تھوڑا سا ویٹ کیا ہے اس کو ٹھیک ہے بہت زیادہ ویٹ نہیں کرنا جیسے کہ ہم بیوٹی بلینڈر کو بیس لگانے کے لیے ویٹ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ہم ویٹ تو کرتے ہیں بٹ اس کے اندر پانی کا ایک کترہ بھی نہیں ہوتا اسی طرح سے ہمارے برش کو جو ہے وہ ویٹ کرنا ہوتا ہے اچھا جی اب یہاں پہ ن وائ ایکس نیکس کی ہم جو ہے وہ گلو لگائیں گے گلو لگانے کے بعد یہاں پہ ہم لگائیں گے گلیٹرز گلیٹرز جو ہے یہاں پہ میں نے دو برینڈز کے یوز کیے تھے ایک تو میں نے کاشیز کا یوز کیا تھا اور دوسرا گلیٹر جو ہے وہ میں نے جینی کا یوز کیا تھا اگر آپ گلیٹر کی مکسنگ کر کے مکس اینڈ میچ کر کے ان کو یوز کرتے ہو تو ان کی جو انٹینسٹی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے اور جو آئیس کی خوبصورتی ہے وہ بھی ڈبل ہو جاتی ہے اب یہاں پہ انر کورنر پہ جو ہے کاشیز کا ہم لگائیں گے آئی گلوئنگ شمر اور چھبیس نمبر آئی لیشز عام ہمیں مارکٹ سے جو ہے یہ مل جاتی ہیں تھری ڈی لیشز کے نام سے ٹھیک ہے اب جو انر کورنر ہے وہاں پہ ایک بہت بریک برش کے ساتھ میں بی کیوٹ کا جو ہے وہ جل لائنر لگا دوں گی اچھے سے جو ہے وہ لائنر لگانا ہے ایک آئیس کی پروپر جو شیپ ہوتی ہے نا وہ ہمیں نظر آنی چاہیے اب لوئر لیش لائن جو ہے وارٹر لائن جہاں پہ ہم کاجر لگاتے ہیں وہاں پہ میں بلیک کلر کا کاجر لگا دوں گی اور اس کو جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے بلینڈ بلینڈ جو ہے وہ بلیک اور براؤن شیڈ کو لے کے اچھے سے بلینڈ کریں گے اور جو شیڈ ہم نے سب سے پہلے لگایا تھا پینک پیچ کلر کا اس کے ساتھ اس کی بہت اچھے سے دوبارہ سے بلینڈنگ کریں گے اور مسکارہ لگا دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ چاہے تو جو اپر لیش لائن ہوتی ہے اس میں بھی آپ جو ہے وہ کاجر لگا سکتے ہو ہم نے چونکہ موڈل کو لگائے ہوئے تھے لینڈز تو اگر ہم زیادہ کاجر لگانے کی کوشش کرتے تو ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ پانی آ جانا تھا اب یہاں بھی ہم نے کاشیز کا جو ہے وہ ہم یوز کر رہے ہیں بلشن پیلٹ بلشن پیلٹ میں سے پنک کلر کا ہم نے بلشن لیا اور وہ لگایا اب یہاں پہ جو ہائی لائٹر ہے ہائی لائٹر بھی کاشیز کا ہائی لائٹر پیلٹ ہے اس میں سے ہم نے لے کے ان کو ہائی لائٹ کیا اور لپسٹک جو ہے یہ بھی ہم ان کو کاشیز کی لگا رہے ہیں آج ہم لپ گلوز بلکل بھی نہیں لگائیں گے کیونکہ جو ہماری موڈل ہے ایک تو ان کے جو لپس ہے وہ بڑے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ ڈرائے بھی تھے تو یہاں پہ اگر ہم میٹ لپ گلوز لگا دیتے تو وہ بلکل بھی اس کی اچھی لک نہیں آنی تھی تو اس لئے ہم نے کاشیز کی یہاں پہ جو ہے لپسٹک لگائی پنگ کلر کی اچھے سے ہم لپس کی جو ہے پروپر شیپ بنائیں گے شیپ بنانے کے بعد اس کی جو ہے وہ فیلنگ کریں گے آپ ساتھ ساتھ شیپ بھی بنا سکتے اور فیلنگ بھی کر سکتے ہو ہر کسی کا لپسٹک لگانے کا اپنا میتھڑ ہوتا ہے اچھا جی اگر یہاں پہ آپ کو میرا میکپ جو ہے وہ پسند آیا ہے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو آپ نے میری ویڈیو کو جو ہے وہ ضرور 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 شیئر کرنا ہے اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پوزیٹیو سا کمنٹ کریں اور اس کے علاوہ مجھے ٹک ٹوک پہ بھی فالو کر لیں انسٹاگرام پہ بھی میرا پیج ہے دیسن بیوٹی سیلون کے نام سے جو ویڈیو ہم یہاں پہ یوٹیوب پہ نہیں اپلوڈ کر سکتے وہ ہم انسٹاگرام پہ کرتے ہیں ٹھک ہے ٹک ٹوک پہ نہیں کر سکتے اس کو بھی ہم انسٹاگرام انسٹاگرام پہ اپلوڈ کرتے ہیں یہ جی ان کی فائنل لک ہے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ